اسلام علیکم میں سید عظمان علی نیوز اینویز کی طرف سے آئیے دیکھتے ہیں آج کی خبریں شکاکوں میں ہیدرابات کے ایک شخص کو مسلح ڈاکوں نے فائرنگ کر دی ایک ہفتے کے اندر ہی اس طرح کی دوسری صورت واردات ہوئی اتوار کے روز ہیدرابات سے تعلق رکھنے والا ایک اور شخص دخمی ہو گیا تھا جب اتوار کے روز ریاست متحدہ کے شکاکوں میں میسیکن کے ایونیو میں نامالوں افراد نے اس پر فائرنگ کی تھی اشارہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلح ڈاکیتی تھی یہاں پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق محمد مجیب الدین ایک کار میں سفر کر رہے تھے جس کو کچھ مسلح افراد نے روک لیا جس نے ان پر فائر کیا اور فرار ہونے سے قبل اس کا پیسہ اور سب لوٹ لیا مجیب الدین کو پولیس نے شکاگو کے ایک اسپتال لے جایا پچھلے ہفتے یہاں ایک اور ان آرائی جو یہاں کا علاقے کا چنچر گڑے کا رہنے والا ہے اس وقت زخمی ہو گیا جب کچھ افراد نے ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دی اور دوسری طرف پیر کو یہاں الوین اگر سنڈرل کرائم اسٹیچن پولیس اور بناسلی پورم پولیس نے ڈھکے تھی کہ الزام میں چار افراد کو گرف سار کر لیا پولیس نے اس سے پچیس لاکھ روپیہ مالیت کا لگ دیا اور دیگر سامر برامت کیا ملزی بن چار مقتول اور ستیش سکہ کو جانتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ ستیش جو اکیلا رہتا تھا اس نے اپنے گھر میں بھاری رخم اور قیمتی سامان رکھا ہوا تھا گزشتہ پیر کو نوجوان اس کے گھر پہنچے اور اس پر حملہ کر دیا انہوں نے اس کو بان دیا اور اس سے کھلونے کی پسٹولز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے لوٹ لیا انہوں نے ون پائنٹ ایٹ لاکھ روپیہ غیر ملکی کرنسی نوٹ موبائل فون لیپٹاپ پاسپورٹ ایک کار اور ایک موٹر سائیکل چوری کی ان سے پچیس لاکھ روپیہ مالیت کا مطلقہ سامان برامت کیا ہے پولیس کے مطابق مجتبہ افراد اسے قبل کرنا اٹک میں بلاری اور دیگر مخامات پر موٹر سائیکل چوری کی متعدد واقعات میں ملوث تھے سن ٹو سوزن نائنٹین میں وہ سہبر آبات کے ریڈی روم میں پراپرٹی کیس میں بھی ملوث تھا یہ خبر کا سلسلہ یہیں پر ختم ہوتا ہے میں سید رضوان علی نیوز اینویوز کی طرف سے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے نیوز اینویوز اللہ حافظ ملوث تھے